مہینے پر پہلے پاکستان کے ایک مولوی نے کٹرپنتیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں ریلوے کے نیٹورک کو نشانہ بنانا ضروری ہے اور اس کے ذریعے بھارت کو آثرت کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ایسی کئی گھٹائیں سامنے آئیں جب ریل پٹری پر اس طریقی کی چیزیں ملی جو ایکسیڈنٹ کی کہانی کہتی ہیں اتر پردیش کے بعد اب اتراخن میں بھی ریل حادثے کی سازش ٹچی گئی دراصل اتراخن کے رڑکی میں چھاونی کے پاس ڈھنڈیرہ کشیتر میں ریلوے ٹریک پر ایک لپی جی گیس سیلنڈر ملنے سے ہرکم پنچ گیا غنیمت رہی کہ اس دوران کوئی ٹرین ٹریک سے نہیں گزری آن انفانن میں اسٹیشن ماسٹر نے سیلنڈر کو قبضے میں لیا اور معاملے کی جانکاری ریلوے کی عدیقاریوں کو دی سوچنا پر لکسر ریلوے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور سیلنڈر کو قبضے میں لیا فیلحال جی آر پی اور کوتوالی پولیس معاملے کی جانچ پڑتال میں جھٹی ہوئی ہیں لیکن اس بات کو آپ بھولیے مت کہ اب زیادہ وقت نہیں ہوا ہے کانپور میں کالندی ایکسپریس کے سامنے بھی ٹھیک کسی تصویر کی طرح ایک گیس سیلنڈر پڑا ہوا ملا اور دوسرے روٹ پر بھی ایسا ہی ایک چھوٹا سیلنڈر ملا تھا اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جگہ مجھے یاد نہیں آرہی لیکن اس کے تتھیں موجود ہیں وہاں پر سیمنٹ کا سلیپر ہی ریلوے پٹری پر ڈال دیا گیا تھا جو اکثر ریلوے پرشاسن چینج آور کے ٹائم پر خراب سلیپر بدل کر بگل میں ڈال دیتا ہے سیلنڈہرہ کے مدھے ایک چھوٹا سیلنڈر کھالی پایا گیا تھا جس سمبند میں اسٹیشن ادھکشک کی لیتھکی تحریر پر انترگت دھارہ 150 کا ریل آدینیم کے بنام اگیات ابیوگ پنچکت کیا گیا ہے اور سبھی سمبھاوت پالووں سے گھٹنا کے بارے میں جانکاری اکتر کی جارہی ہے اس سمبند میں کوئی نشکر ساتمک ٹپڑنی کرنا تو سمیچین نہیں ہے لیکن سبھی سمبھاوت پالووں سے جانکاری اکتر بھی کی جارہی ہے اور نینطر سترکتہ بڑھتی جارہی ہے ریل اور سیویل پولیس دونوں کے اسٹر سے نینطر پیٹرولنگ کی کاروائی وہاں عمل میں آتی رہی ہے اور آگے بھی یہ پیٹرولنگ نینطر جاری رہے گی سیلنڈر کھالی تھا اور چھوٹے آکار کا